اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام مدنی صاحبان کے نظریات پر علماء دارالعلوم دیوبند کے نام کھلا خط یہ خط کسی نامعلوم سائل کی طرف سے ہے لیکن اس خط کے اندر جو سوالات ہیں وہ واقعی بڑے اہم ہیں وہ ہم آپ کو سناتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے موقع اساتذہ اکرام دارالافتہ دارالعلوم دیوبند کے محترم مفتیان اعظام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے ہولناک حالات دہشت انگیز ماحول اور نزائی کیفیت میں گرفتار کراہتی اور سسکیاں لیتی ہوئی ملت اسلامیہ ہندیہ ایک نہایت حساس موضوع پر آپ حضرات سے رہنمائی کی طالب ہے امید ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے موقع اساتذہ اور قابل احترام مفتیان بلا خوف لومت اللائم ملت کی صاف ستری اور کھری رہنمائی فرمائیں گے اس خط کے مخاطب بنیادی طور پر تین طرح کے لوگ ہیں اول عمومی طور پر ہندوستان بھر کے وہ تمام علماء حق ہیں جو شریعت سے وفاداری کا جذبہ رکھتے ہیں جن کے دل میں ملت کے لیے ایسا دھڑکتا دل ہے جو انہیں سچائی کے اظہار سے روک نہیں سکتا ثانیا خصوصی طور پر اس خط کے مخاطب مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام وہ مفتیان اعظام ہیں ثالثا اس خط کے اخصوص خاص مخاطبین دارالعلوم دیوبند کے وہ کبار اساتذہ جو جمعیت علماء کے عہدے اور مناسب کے بھی حامل ہیں جن میں سے چند اہم نام درج دیل ہیں مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب محتمیم دارالعلوم دیوبند رکن عاملہ جمعیت علماء ہند مفتی راشد آزمی صاحب نائب محتمیم دارالعلوم دیوبند رکن عاملہ جمعیت علماء ہند مولانا سلمان بزنوری صاحب استاذ دور حدیث شریف دارالعلوم دیوبند نائب صدر جمعیت علماء ہند مفتی سلمان منصور پوری استاذ دور حدیث شریف دارالعلوم دیوبند رکن عاملہ جمعیت علماء ہند قابل صد احترام مخاطبین کرام ماضی حال میں جمعیت علماء ہند ملت کا ایک بابقار اور مضبوط پلیٹ فارم رہا ہے لیکن گجشتہ چند برسوں سے جمعیت کی نہایت کمزور پالیسیز اور اس کے ذمہ داران خصوصا مدنی صاحبان مولانا ارشد مدنی مولانا محمود مدنی مولانا اسجد مدنی کے بے تحاشا نامناسب اور نقصان دے بیانات سامنے آئے ہیں جن میں سے کچھ پیش خدمت ہیں آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی میں ہم حکومت کے ساتھ ہیں مولانا محمود مدنی خارجہ پالیسی میں ہم حکومت کے ساتھ ہیں مولانا محمود مدنی جبکہ قطعی طور پر ثابت ہو چکا کہ موڈی گورنمنٹ فلسطینیوں کے قتل عام میں اسرائیلی حکومت کو بھرپور امداد فراہم کر رہی ہے خواہسکری امداد ہو سفارتی امداد ہو یا انٹیلیجنس انفارمیشن کا اشتراک ہر ستے پر بھاجپا نتنیاہو کے قدم سے قدم ملا کر کھڑی ہوئی ہے ان آرسی نافذ ہونی چاہیے مولانا محمود مدنی اسودین اویسی کو لیڈر سمجھنے والے پاگل ہیں مولانا محمود مدنی عوم اور اللہ ایک ہیں مولانا ارشد مدنی واو نسبتی کے اعتبار سے یہ بات درست ہے کہ ہم سب ہندو ہیں مولانا ارشد مدنی آر ایس ایس کی پالیسی بدل رہی ہے اور اس کے قدم اب درستی کی جانب گامزن ہے مولانا ارشد مدنی عوام کو چاہیے کہ مساجد اور مدارس کے بنیاد رکھتے وقت ہندووں کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں اور یک جہتی کے لیے ان کے تہوار میں شریک ہوں مثلا دیوالی پر ممبتی جلائیں مولانا ارشد مدنی نائب صدر جمعیت علماء ہند اسلام اور ہندوستان میرے لئے دو آنکھوں کی طرح ہے یعنی برابر ہے مولانا محمود مدنی نیز انتیس مئی دوہزار بائیس کو جمعیت کا ایک مشترکہ اجلاس سرزمین دیوبند پر مناقض ہوا جس میں مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی سمیت دارالعلوم کے متعدد بڑے اور موقع اساتذہ شریک تھے ان کی موجودگی میں یہ ریزولیشن پاس ہوا کہ ملک پہلے ہے ملت بعد میں ملک بچے گا تب ہی ملت محفوظ رہے گی نیز یہ کہ ہم راشترواد کی حمایت میں ہیں جبکہ روزے روشن کی طرح آیاں ہیں کہ راشترواد آر ایس ایس کی مخصوص استعلاح ہے جس میں وطن کی عبادت اور اس کے بھگوان ہونے کا نظریہ شامل ہے آپ خواہ لغوی معنی کو ملحوظ رکھ کر کشید کریں مگر عام لوگوں کے ذہن میں راشترواد سے اسی جانب منتقل ہوتا ہے جو میڈیا چینلز کے ذریعے آر ایس ایس کے اہل کاروں نے عام کر دیئے ہیں محترم علماء کرام قوم آپ سے جاننا چاہتی ہے کہ کیا آپ حضرات مدنی صاحبان کے مندرجہ بالا تمام بیانات اور افکار و نظریات سے متفق ہیں اگر نہیں ہے تو کھل کر اس کا اظہار فرمائے تاکہ امت شکوک و شبہاد اور فکری بیرہ روی سے محفوظ رہے کیونکہ آپ لوگ جمعیت کے قلیدی عراقین ہیں سو آپ کی خاموشی تائید تقدیری ہوتی ہے اس سے یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ بھی ان سب باتوں کو درست سمجھتے ہیں اور آپ کا یہ ماننا ہے کہ ان نظریات کو اختیار کرنے اور ان کا پرچار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر آپ حضرات واقعی مدنی صاحبان کے بیانات کو درست سمجھتے اور ان سے اتفاق رکھتے ہیں تو اس کا بھی کھل کر اظہار کریں تاکہ شکوک و شبہاد دور ہوں اور امت کے سامنے ایک دو ٹوک اور متفقہ رائے آسکے امت یہ جان سکے کہ ہمارے موقع علماء کی کیا رائے ہیں اور ہمیں کیا رائے اور کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور اگر آپ حضرات کوئی واضح موقع سامنے نہیں لاتے بلکہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں نمبر ایک تمام حضرات مدنی سائبان سے اختلاف رکھتے ہیں لیکن ان کے خوف اور اپنے مفادات کی وجہ سے اظہار کی جرعت نہیں رکھتے ہیں نمبر دو یہ تمام حضرات مدنی سائبان کی پالیسیوں سے متفق ہیں لیکن سوالات اور اعتراضات کے خوف سے کھل کر اتفاق کا اظہار نہیں کرتے ہیں ہم حسن زن رکھتے ہیں کہ ہمارے تمام موقع علماء دونوں میں سے کسی صورت کے مصداق نہیں ہوں گے اور مندرجہ بارہ نازوک اور حساس معاملات پر درست رہنمائی کے منتظر ملت اسلامی یا ہندیہ کی صحیح تر رہنمائی فرمائیں گے خدا ہم سب کو حق گوئی حق بیانی کی توفیق دے گفتار اور کردار کی جرعت عطا فرمائے آمین سائل نمالوم